بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام آپ سن رہے ہیں امران سیریز کا اردو نوول مثالی دنیا جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایمے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر چودہ ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے امران نے پروفیسر ارسٹائن سے کہا میں نے تمہیں شیطان سے بچ نکلنے کا آخری موقع دیا تھا لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ نہ صرف تمہارے دل بلکہ تمہارے ذہن پر بھی شیطان کا قبضہ ہے امران نے سخت لہجے میں کہا کچھ بھی کہلو میں اب عظیم ہوں میں عظیم ترین ہوں پروفیسر ارسٹائن نے اسی طرح ہزیانی انداز میں کہا تو امران سفدر کی طرف مڑا جو ہاتھ دھونے کے بعد ایک گلاس میں پانی بھر لائیا تھا امران نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور پھر اس نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور دوسرے لمحے اس نے گلاس میں موجود آدھے سے زیادہ پانی پروفیسر ارسٹائن کے چہرے اور جسم پر پھینک دیا پروفیسر ارسٹائن کے حلق سے اس قدر کربناک چیخیں نکلنے لگیں جیسے پانی کے کتروں کی بجائے اس کے جسم پر خاردار کوڑوں کی بارش ہو گئی ہو وہ اب فرش پر گر کر بری طرح تڑپ اور چیخ رہا تھا جوزف اسے پکڑو اور سفدر تم گلاس میں موجود باقی پانی زبردستی اس کے حلق میں انڈیل دو امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور جوزف بجلی کسی تیزی سے فرش پر پڑے تڑپتے ہوئے پروفیسر ارستائن پر جھپتا اور اس نے اس کے جسم اور بازوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جھکڑ لیا تو سفدر نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے بھیج کر کھولے اور پھر پانی اس کے حلق میں انڈیل دیا پروفیسر جوزف کے ہاتھوں میں بری طرح تڑپ رہا تھا لیکن جیسے ہی پانی اس کے حلق سے نیچے اترا پروفیسر کا جسم جھٹکے کھانے لگا اور چند جھٹکوں کے بعد ہی اس کی گردن ڈھلک گئی اور آنکھیں اوپر کو چڑ گئیں وہ ہلاک ہو چکا تھا بس کافی ہے گلاس مجھے دو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سفدر نے حیرت بھرے انداز میں گلاس امران کی طرف بڑھا دیا امران نے گلاس پکڑا جس میں ابھی تک پانی کی کچھ مقدار موجود تھی اور دوسرے لمحے اس نے گلاس مو سے لگا لیا اور گلاس میں موجود باقی پانی ایک ہی گھونٹ میں پی گیا آؤ اب یہاں سے چلیں ڈائری ہمیں مل گئی ہے امران نے گلاس کو جھک کر فرش پر رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور تیزی سے واپس بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا اس کے سارے ساتھی انتہائی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے ان کی سمجھ میں شاید یہ اسرار نہ آ رہا تھا کہ وہی پانی پینے سے پروفیسر ارستائن ہلاک ہو گیا جبکہ وہی پانی پینے کے باوجود امران کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اس وقت پوزیشن ایسی تھی کہ وہ کچھ پوچھ نہ سکتے تھے اس لیے خاموشی سے امران کے پیچھے چل پڑے امران نے جیسے ہی فورن ایجنٹ ایڈیسن سے فون پر بات چیت مکمل کر کے رسیور کریڈل پر رکھا جولیا نے حیرت سے امران کی طرف دیکھا کیا مطلب کیا تم واپس پاکیشیا جا رہے ہو جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں ڈائری مل گئی ہے اور اب اس ڈائری کی مدد سے میں اتمنان سے مثالی دنیا جا کر وہاں سے کوئی خوبصورت سی دوشیزہ لے آنگا ایسی دوشیزہ جو مثالی بیوی ہوگی امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن چیف نے کہا تھا کہ یہ مارگریٹ کوئی اہم فائل لے گئی ہے اس کا کیا ہوا اس ڈائری کی کیا اہمیت ہے میں تمہیں اس ڈائری کے بغیر بھی مثالی دنیا تک پہنچا سکتی ہوں جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا کیا کیا مطلب کیا تم نے پروفیسر یونو کوف سے بھی زیادہ آسان طریقہ تلاش کر لیا ہے مثالی دنیا تک جانے کا امران نے چوک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں انتہائی آسان میں تمہارے سر پر جوتیوں کی ایسی بارش کر سکتی ہوں کہ تم تو کیا تمہاری آئندہ سات نسلیں بھی مثالی دنیا میں پہنچ جائیں گی سمجھے مجھے اس فائل کے متعلق بتاؤ جولیا نے انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں علی امران صاحب یہ ڈائری اور یہ مثالی دنیا والا معاملہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے ہمیں تو چیف نے یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم وہ اہم فائل واپس لے آئیں اور اس سلسلے میں آپ نے ابھی تک کوئی بات ہی نہیں کی سفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تمہارے چیف کو خوامخا کا خرچہ پڑ گیا فائل تو اس تک پہنچ بھی چکی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا فائل پہنچ چکی ہے کیا مطلب جولیا سفدر اور دوسرے ساتھی چونک پڑے ہاں یہ فائل بھی ڈائری کے ساتھ ہی مارگریٹ سے اس ڈاکٹر رونالڈ نے حاصل کر لی تھی اور میں نے گولڈن ہاؤس میں ڈائری کے ساتھ ساتھ وہ فائل بھی حاصل کر لی تھی پھر گولڈن ہاؤس سے واپس آتے ہی میں نے فائل تو روانہ کر دی تھی جبکہ ڈائری کو اپنے مطالعے کے لیے روک لیا تھا اور اس کے بعد ہی کلوگر کے آدمی سامنے آ گئے اور ڈائری کلوگر کے پاس پہنچ گئی چونکہ میری بات چیف سے نہ ہو سکی تھی اس لیے چیف کو جیسے ہی فورن ایجنٹ کی رپورٹ ملی کہ میں اور میرے ساتھی ہسپتال میں بے ہوش پڑے ہیں اسے اس فائل کی فکر لاحق ہو گئی اور اس نے تم صاحبان کو سیر و تفریق کے لیے یہاں بھیجوا دیا امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم چیف سے اس کی تصدیق کرا سکتے ہو جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ہاں لیکن ایک شرط پر کہ اس کے بعد تم مجھے مثالی دنیا جانے کی اجازت خوشی سے دے دوگی امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم پہلے تصدیق کراؤ پھر دوسری بات ہوگی جولیا نے غسیلے لہجے میں کہا اور امران نے ساتھ پڑا ہوا رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی لاؤڈر سے چیف کی آواز سنائی دی آپ کا خادم علی امران بول رہا ہوں امران نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا جولیا اور اس کے ساتھی تمہارے پاس پہنچ چکے ہیں دوسری طرف سے ایکس ٹو نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا نہ صرف پہنچ چکے ہیں بلکہ میری گردن پر بھی سوار ہیں کہ تمہیں اس وقت تک مثالی دنیا نہیں جانے دینا جب تک وہ فائل حاصل نہیں ہو جاتی میں نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ فائل چیف صاحب وصول کر چکے ہیں مگر یہ مانتے ہی نہیں امران نے مو بناتے ہوئے کہا فائل مجھے مل چکی ہے رسیور جولیا کو دو ایکس ٹو نے سپارٹ لہجے میں کہا جناب وہ میرا چیک تیار رکھیں میں مثالی دنیا سے واپس آ کر اسے وصول کر لوں گا آخر وہاں سے واپسی پر میرا خرچہ بڑھ چکا ہوگا ایک کے بجائے دو کا خرچہ تو ڈبل ہی ہوتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری باتوں سے ظاہر ہے کہ تمہیں ڈائری مل چکی ہے ایکس ٹو نے تیز لہجے میں کہا جی ہاں بڑی مشکل سے حاصل کی ہے ورنہ وہ تو شیطان کے پنجے میں پہنچ چکی تھی امران نے مو بناتے ہوئے کہا رسیور جولیا کو دو چیف نے سخت لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کوئی جواب دیتا جولیا نے اس کے ہاتھ سے رسیور جھپٹ لیا یس باس میں جولیا بول رہی ہوں جولیا نے موڈبانہ لہجے میں کہا جولیا فائل مجھے مل چکی ہے اس لئے تم اب اپنے ساتھیوں سمیت فوراں واپس آ جاؤ چیف نے سپارٹ لہجے میں کہا یس باس جولیا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا اب تو تسلی ہو گئی اب تو میں مثالی دنیا کا سفر کر سکتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا عمران صاحب کیا آپ یہاں سے مثالی دنیا نہیں جا سکتے کیا اس کے لئے آپ کا پاکیشیا جانا ضروری ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا جا تو سکتا ہوں لیکن یہاں سے جانے پر میں اکریمیا کا نمائندہ سمجھا جاؤں گا جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پاکیشیا کا نمائندہ بن کر جاؤں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اس سے کیا فرق پڑے گا آپ بہرحال قررہ ارز کے ہی نمائندے ہوں گے سفدر نے حیران ہو کر کہا بڑا فرق پڑتا ہے پاکیشیا مسلم ملک ہے اور اکریمیا غیر مسلم مثالی دنیا میں ایک مسلمان کی زیادہ عزت ہوتی ہے کسی غیر مسلم سے اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی ڈاکٹر ارسٹائن کی طرح اس شیطانی دنیا ساسا میں جا پہنچوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ہاں عمران صاحب آپ نے ہمیں اس پانی کی تفصیل نہیں بتائی اس پانی میں کیا خاصیت تھی جبکہ میں اسے باتروم کے واشروم بیسن سے بھر کر لایا تھا مگر پروفیسر پر تو اس کا اثر ہلاکت کی صورت میں نکلا اور آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا یہ آخر چکر کیا ہے سفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا ہاں بالکل ہمیں اس پرسرار چکر کی تفصیل بتاؤ یہ تم نے کب سے جادوگروں والا کام شروع کر دیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ جوزف نے تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے جولیہ نے کہا کسی جادوگر سے جادو سیکھ لیا ہوگا حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جادو سیکھنے اور کرنے والا دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے تنویر نے کہا تم مجھے دائرے سے نکال کر ایمان پر اکیلے قابض رہنا چاہتے ہو عمران نے تنویر پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا پلیز عمران صاحب سفدر نے منت بھرے لہجے میں کہا سوری بغیر فیس کے کچھ نہیں بتاؤں گا وہاں وہ آغا سلمان پاشا میرے انتظار میں بیٹھا ہوگا اور اگر میں خالی ہاتھ گیا تو پھر میرے لئے یہی مثالی دنیا بن جائے گی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا میں بتا دیتا ہوں کیپٹن شکیل نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا تم؟ تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ یہ پر اسرار چکر کیا تم بھی جادوگر بن گئے ہو؟ تنویر نے حیران ہو کر کیپٹن شکیل سے کہا اس میں جادو کا کوئی دخل نہیں ہے مسٹر تنویر اس قررہ عرض پر قدرت نے دو نظام قائم کر رکھے ہیں ایک کو ہم شیطانی نظام کہتے ہیں اور دوسرے کو رحمانی ایک کو ہم شر کہتے ہیں اور دوسرے کو خیر یہ دونوں عزل سے عبد تک ایک دوسرے سے ٹکراتے چلے آ رہے ہیں اور ٹکراتے چلے جائیں گے اور اس ٹکراؤں میں ہی اس قررہ عرض کا اصل حسن ہے پروفیسر ارسٹائن نے کہ خود کو شیطانی نظام کا حصہ بنا لیا تاکہ وہ ایسی شیطانی طاقت استعمال کر سکے جس سے وہ مسلمانوں جنہیں خیر کا نمائندہ کہا جاتا ہے ٹکرا سکے لیکن شیطان جس کی روح اپنے کنٹرول میں لیتا ہے اسے مجسم شیطان بنانے کے لیے انسانی خون پلاتا ہے تاکہ پھر اس کی کسی صورت میں بھی واپسی نہ ہو سکے جوزف کا واسطہ پر اسرار افریقی ساہروں سے جسے وچ ڈاکٹر کہا جاتا ہے وہاں بھی یہی خیر و شر کے ٹکراو کا ہی مسئلہ ہے البتہ نام اور انداز مختلف ہیں جوزف نے اسے گردن سے پکڑ کر اس کی پشت اپنی طرف کر لی کیونکہ قدیم افریقی ساہروں کے خیال کے مطابق شیطان یا اس کے کسی نمائندے کا شیطانی اثر اس کی آنکھوں اور چہرے کی کیفیات سے ہی دوسرے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے اس طرح جوزف اس کے اثرات سے محفوظ رہا اور قدیم ساہرانہ علوم کے مطابق شیطان کے نمائندے کا خاتمہ اس کا چہرہ اور آنکھیں بیکار کرنے سے ہو جاتا ہے اور جنگلوں میں اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ کسی درخت کی چھال سے اس طرح رگڑ دیا جائے کہ چہرے کا ملغوبہ بن جائے جوزف نے یہی عمل دیوار کے ساتھ کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ جوزف کو وچ ڈاکٹروں جیسی خفیہ ساہرانہ قوتیں حاصل نہ تھی اس لیے شیطان اپنے نمائندے کو بچا کر لے گیا البتہ جوزف میں فطری طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ شیطانی غلبے کو محسوس کر لیتا ہے چنانچہ جیسے ہی اس نے پروفیسر ارسٹائن کے متعلق امران کو یہ بتایا کہ پروفیسر ارسٹائن پر شیطان غلبہ حاصل کر چکا ہے امران ساری بات سمجھ گیا اور پھر خیر کے نمائندے کی حیثیت سے اس نے رحمانی علم کو استعمال کرتے ہوئے اس پروفیسر ارسٹائن کا خاتمہ کر دیا کیپٹن شکیل نے کسی فلوسفر کی طرح تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور وہ سب حیرت سے کیپٹن شکیل کو دیکھتے رہے لیکن کس طرح کیا وہ پانی جو میں نل سے بھر لائیا تھا وہ رحمانی علم تھا سفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور کیپٹن شکیل ہس پڑا نہیں وہ عام پانی تھا امران صاحب میں صرف یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہر چیز کو نہ صرف بروقت سوچ لیتے ہیں بلکہ بروقت اس پر عمل بھی کر گزرتے ہیں حالانکہ اس وقت جبکہ امران صاحب نے یہ سب کچھ کیا میری سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا تھا لیکن اب مسلسل سوچنے کے بعد مجھے بھی اس کا علم ہو گیا لیکن اگر میں امران صاحب کی جگہ ہوتا تو ظاہر ہے بروقت ایسا نہ سوچنے اور عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہی نکلتا کہ ہم سب اس پروفیسر ارسٹائن کے شیطانی حربوں میں پھنس کر ختم ہو جاتے کیپٹن شکیل نے کہا بس تعریفیں ہی کیے جاؤ گے یہ نہیں بتاؤ گے کہ آخر امران نے کیا کیا ہم بھی تو اس کی طرح مسلمان ہیں یہ کوئی ولی تو نہیں ہے دنیا دار آدمی ہے تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا جو کچھ امران صاحب نے کیا ہے اس کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے کیوں امران صاحب اگر آپ اجازت دیں تو بتا دوں کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری باتیں سن کر تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے اور جوزف نے مل کر واقعی محیر الاقول کارنامہ سر انجام دے دیا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں اور ہر مسلمان کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ شر اور اس کے نمائندے سے ٹکرا سکے بلکہ میرا تو ایمان ہے کہ مسلمان کو ساری زندگی شیطانی نظام کے خاتمے کے لیے ہی جد و جہد کرنی چاہیے ہم سب جو جرائم کے خلاف کام کرتے ہیں یہ بھی اس کی زیل میں آتا ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا آپ کا مطلب ہے کہ میں بتا دوں کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اب تم نے بھی امران صاحب کی طرح نخرے کرنے شروع کر دی ہیں سفدر جیسے آدمی نے بھی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا دیکھئے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم پڑھا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے بس یہی مقدس کلام امران صاحب نے پڑھا تھا کیوں امران صاحب میں نے درست کہا ہے نا کیپٹن شکیل نے کہا یہ کیا بات ہوئی لا حولہ ولا قوتہ تو ہم دن میں سینکڑوں بار پڑھتے ہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل درست کہہ رہا ہے تنویر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ مقدس اور نورانی کلام کا ایک ایک حرف اپنے اندر ایسی قوتیں رکھتا ہے کہ جس کے عشرِ عشیر کا بھی انسانی ذہن ادراک نہیں کر سکتا اور واقعی جیسے ہی جوزف نے مجھے بتایا کہ پروفیسر ارسٹائن پر شر کی قوتوں کا غلبہ ہے میں نے فوراں ہی یہ مقدس کلام پڑھنا شروع کر دیا اور شیطان پسپا ہو گیا اس نے آخری کوشش یہ کی تھی کہ پروفیسر کو اس کے کمرے سے نکال کر لے گیا تھا لیکن اس کلام کے مسلسل ورد کی وجہ سے شیطانی قوتیں فرار ہونے پر مجبور ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی جوزف کی مخصوص جنگلی حص نے وہ بو سونگ لی جو پروفیسر ارسٹائن کے جسم سے آ رہی تھی چونکہ جوزف نے اسے پکڑ رکھا تھا اس لیے وہ اس کی بو سونگ لینے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح ہم تہ خانے میں پہنچ گئے پروفیسر ارسٹائن نے اپنی شیطانی قوتوں سے ہمیں بے حص کرنے کے بعد جیسے ہی میرا خون پینے کی بات کی تو میں خود سمجھ گیا کہ اس نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی ہے اور وہ اب مجسم شیطان بننا چاہتا ہے کیونکہ مجھے علم ہے کہ جب کوئی شخص اپنی روح شیطان کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر شیطان اسے مجسم شیطانی نمائندہ بنانے کے لیے ایسی ہی کاروائی اس سے کراتا ہے اور جو شخص اپنی روح کو شیطان کے حوالے کر دے شیطان اس کی روح میں چھپ جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے اس لیے ایسے آدمی پر عام دنیا کا اصلہ بھی اثر نہیں کرتا میں چونکہ مسلسل کلام مقدسہ پڑھتا رہا تھا اس لیے اسے ہم پر حملہ کرنے کی جھرت نہ ہو سکی اب دو صورتیں تھیں کہ اگر پروفیسر ارسٹائن اپنی رضا مندی سے اسلام لے آتا تو شیطان کو اس کی روح کو چھوڑ کر بھاگنا پڑتا لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اب اگر میں اسے زندہ چھوڑ دیتا تو یقیناً وہ کسی بھی انسان کا خون پی کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خون آشام بن جاتا اور اسے بے پناہ شیطانی طاقتیں مل جاتی چنانچہ میں نے پانی پر کلام مقدسہ پڑھ کر پھونکا اور یہ پانی اس کے حلق میں ڈال دیا اور شیطان جس کی ملکیت میں روح تھی اس کلام کے اثر کی وجہ سے مجبوراً اس کے جسم سے فرار ہونا پڑا اور ظاہر ہے شیطان اپنی ملکیت کیسے چھوڑ سکتا تھا چنانچہ وہ روح کو ساتھ لے گیا اور نتیجہ یہ کہ پروفیسر ارسٹائن ہلاک ہو گیا بس اتنی سی بات تھی امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور سب انتہائی حیرت سے امران کو دیکھتے رہ گئے کمال ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ الفاظ اس قدر طاقت اور اثر رکھتے ہیں اور آج مجھے حقیقتاً یہ سوچ کر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تنویر نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا تم سب سے زیادہ مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ میں کفر کی تاریکیوں سے نکل کر اس کی رحمت کے دامن میں آگئی ہوں آج مجھے عملی طور پر احساس ہوا ہے کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے جولیا نے انتہائی عقیدت بھرے گلو گیر لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے بے اختیار عقیدت کے آنسو بہ نکلے وہ تیزی سے اٹھی اور باثروم کی طرف بڑھ گئی عمران صاحب آپ یہ ڈائری کیا مجھے دکھائیں گے کیپٹن شکیل نے اچانک عمران سے مخاطب ہو کر کہا سوری بڑی مشکل سے حاصل کی ہے میں اب رزق نہیں لے سکتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ بے فکر رہیں مجھے مثالی دنیا میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر پروفیسر یونو کوف نے ایسا کون سا طریقہ تلاش کر لیا ہے کہ عام آدمی بھی مثالی دنیا تک آسانی سے نہ صرف پہنچ جاتا ہے بلکہ وہاں کی مخلوق کو بھی یہاں آنے پر پابند کر سکتا ہے جہاں تک وہاں جانے کا تعلق ہے تو یہ بات تو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے لیکن وہاں کی مخلوق کا اس طرح یہاں آنا یہ میرے لئے واقعی نئی بات ہے کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا وعدہ کرو کہ تم مجھ سے پہلے وہاں جا کر کوئی محترمہ نہیں لے آوگے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے ڈائری نکال کر اس نے کیپٹن شکیل کی طرف بڑھائی ہی تھی کہ یک لخت جولیا نے اسے اس طرح جھپٹ لیا جیسے چیل گوشت پر جھپٹی ہے وہ باتروم سے واپس آ رہی تھی اور چونکہ عمران کی باتروم کے دروازے کی طرف پشت تھی اس لئے اسے معلوم ہی نہ ہو سکا تھا کہ جولیا اس کے اقب میں پہنچ چکی ہے یہ میں اپنے قبضے میں رکھوں گی سمجھے اور خبردار اگر تم نے اسے مجھ سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو یقین کرو میں تمہیں ایک لمحے میں گولی مار دوں گی جولیا نے ڈائری جھپٹتے ہی دوڑ کر ایک طرف جاتے ہوئے عمران سے کہا ارے ارے یہ کیا غزب کر رہی ہو مجھے یہ ڈائری بڑی مشکل سے ملی ہے اور وہ طریقہ بھی مشکل سے ہاتھ لگا ہے کہ میں کسی کو وہاں سے لے آؤں عمران نے انتہائی گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا اور کرسی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ جولیا بے تہاشا بھاگتی ہوئی دوبارہ باتروم میں جاگھوسی عمران بھی بجلی کی طرح تڑپ کر دروازے کی طرف دوڑا لیکن جولیا اس دوران اندر سے دروازہ لوگ کر چکی تھی ارے ارے دروازہ کھولو جولیا پلیز کھولو یہ بہت بڑا علمی راز ہے پلیز جولیا عمران نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا اس نے دروازے کو دھکیل کر اسے کھولنے کی کوششیں بھی کی لیکن دروازہ اندر سے لوگ کر دیا گیا تھا جولیا پلیز جولیا وہ تو میں مزاک کر رہا تھا پلیز عمران کی حالت واقعی اس وقت دیکھنے والی تھی لیکن دوسرے لمحے دروازہ کھولا اور جولیا مسکراتی ہوئی سامنے کھڑی تھی اس کے چہرے پر اب اس طرح کا اتمنان تھا جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہو کہاں ہے ڈائری مجھے دو یہ کیا ہماکت ہے عمران نے غراتے ہوئے کہا گٹر سے جا کر نکال لو میں نے اسے گٹر میں بہا دیا ہے جولیا نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا کیا کیا تم واقعی درست کہہ رہی ہو عمران نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا ہاں بے شک میری تلاشی لے لو جولیا اسی طرح مطمئن تھی اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا عمران نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر واقعی شدید غصے کے آثار اُبھر آئے تھے مار دو مجھے موت قبول ہے لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم مثالی دنیا سے جولیا کہتے کہتے رک گئی اوہ تم نے ظلم کیا ہے جولیا انتہائی ظلم کاش تمہیں احساس ہوتا کہ تم نے کیا کیا ہے عمران نے انتہائی بے بسی کے سے انداز میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور پھر اس طرح واپس مڑ گیا جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار چکا ہو دوسرے لمحے وہ کرسی پر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا عمران صاحب میرا خیال ہے کہ جولیا نے درست کیا ہے لیکن اگر یہ طریقہ عام ہو جاتا تو نظام کائنات میں فرق پڑ جاتا قدرت جو کچھ کرتی ہے اس میں بھی اس کی حکمت پر نہا ہوتی ہے کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا شاید تم درست کہہ رہے ہو کہ پروفیسر یونوکوف کے اس طریقے سے مثالی دنیا سے مخلوق کی یہاں آمد اللہ تعالیٰ کو پسند نہ تھی بہرحال ٹھیک ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ جا کر مسالی دنیا کی سیر ہی کی جائے عمران نے پھینکی سی ہسی ہستے ہوئے کہا اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت ذہنی طور پر انتہائی بے بسی کے عالم میں ہے کیا مطلب کیا آپ ڈائری کے بغیر وہ طریقہ جانتے ہیں کیپٹن شکیل نے چونک کر کہا میں نے اس حد تک تو ڈائری پڑھ لی تھی وہاں سے کسی مخلوق کو یہاں لانے والا طریقہ آخر میں درج تھا اور خاصہ پہچیدہ بھی تھا اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اتمنان سے اسے پڑھوں گا وہ واقعی ایک انقلابی دریافت تھی ایسی دریافت کہ شاید اس دنیا میں اس سے زیادہ انقلابی دریافت مزید کئی صدیوں تک نہ ہو سکتی لیکن جولیہ نے ڈائری کو گٹر میں بہا کر اسے دوبارہ علم کے نہ اٹھنے والے پردوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے عمران نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ تم وہاں سے جا کر بولو کیوں کہا تھا جولیہ نے غسیل لہجے میں کہا آج مجھے احساس ہوا ہے کہ بعض اوقات مزاق ناقابل تلافی نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ نقصان بھی ناقابل تلافی ہے بہرحال اب مزید کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو شاید یہی منظور تھا پہلے پروفیسر یونو کوف ہلاک ہوا اور یہ طریقہ پروفیسر نورس کے پاس پہنچا وہ ہلاک ہوا پھر مارگریٹ کے ہاتھ ڈائری لگی وہ بھی ختم ہو گئی اور ڈائری ڈاکٹر رونالڈ کے پاس پہنچ گئی وہ بھی انجام کو پہنچ گیا اور ڈائری کلوگر اور پروفیسر ارسٹائن کے پاس پہنچ گئی ان کا بھی خاتمہ بلخیر ہو گیا اگر ان میں سے کوئی زندہ ہوتا تو شاید یہ طریقہ اس سے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا تھا لیکن اب تو معاملہ کتعی ختم ہو گیا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اب اس کا چہرہ دوبارہ نارمل ہو گیا تھا وہ اب شاید اپنے آپ کو ذہنی طور پر سنبھال لینے میں کامیاب ہو گیا تھا امران صاحب کیا آپ مجھے وہ طریقہ بتائیں گے پروفیسر یونو کوف والا کیپٹن شکیل نے اشتیاک بھرے لہجے میں کہا یعنی اب تم مجھے مثالی دنیا میں جانے سے بھی روکنا چاہتے ہو پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہی دائری ہاتھ سے گئی ہے امران نے گھور کر کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اگر تم نے وہ طریقہ نہ بتایا تو میں تمہیں بھی گٹر میں پھینک سکتی ہوں سمجھے اور اب تمہیں وہ طریقہ بتانا پڑے گا تاکہ میں بھی مثالی دنیا میں تمہارے ساتھ جا سکوں جولیا نے غراتے ہوئے کہا اب جب وہاں سے کسی کو لایا نہیں جا سکتا تو کم از کم یہاں سے کسی کو لے تو جایا جائے لیکن ایک مسئلہ ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مسئلہ جولیا نے چونک کر پوچھا اس طرح تو تنویر بھی یہ طریقہ سن لے گا امران نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے کسی مثالی دنیا میں جانے کی وہاں صرف وہی لوگ جاتے ہیں یا جانے کی خواہش رکھتے ہیں جو دنیا کی حقیقتوں سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہوں اور میں حقیقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہنے والا آدمی ہوں تنویر نے بھنا کر کہا واہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا کام تو ساپ کرتے ہیں اس لئے اب تو تمہارا وہاں جانا اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا سنا ہے شیطان جنت میں ساپ کے روپ میں داخل ہوا تھا امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوسرے ساتھی بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑے تم اب آئیں بائیں شائیں کر کے موضوع کو ٹالو نہیں اور ہمیں وہ طریقہ بتاؤ جولیا نے اسرار کرتے ہوئے کہا ہاں امران صاحب یہ مثالی دنیا میں جانا واقعی ایک دلچسپ تجربہ ہوگا جب کوئی کیس نہیں ہوتا تو ہم واقعی بور ہو جاتے ہیں اس لئے ان دنوں مثالی دنیا کی سیر کی جا سکتی ہے سفدر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا یہ کبھی بھی نہ بتائے گا یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہر چیز کو صرف اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا ماسٹر اس مثالی دنیا میں جانے کے بعد آدمی واپس کیسے آئے گا یہاں کے اور وہاں کے وقت میں تو فرق ہوگا اچانک خاموش بیٹھا ہوا جوانہ بول پڑا اوہ تو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم جسمانی طور پر بھی وہاں جا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ماورہ کائنات کی سیاحت روحانی جہد دوسرے لفظوں میں عالم خیال کی سیر ہوتی ہے ہماری روح جسے پیکر مثالی کہا جاتا ہے یہ وہاں جاتی ہے اور عالم روحانیت میں اسے روح کا انتقال جہد انگریزی میں زیادہ وضاحت ہو جائے گی اسے ڈائمنشن شفٹنگ کہتے ہیں انسانی جسم تو یہی رہ جاتا ہے صرف جہر روح جسے روحانیت میں ادرا کہتے ہیں وہ وہاں کی سیر کرتا ہے لیکن وہاں انسان کو محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مکمل جسم اور احساسات سمیت موجود ہو وہ اس طرح چلتا پھرتا باتیں کرتا سوچتا سنتا اور محسوس کرتا ہے جیسے یہاں کرتا ہے عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا پھر کیا فائدہ سوائے وقت ضائع کرنے کے یہ تو وہی ہوا کہ اہمکوں کی طرح جاگتے میں خواب دیکھا جائے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا یہ بات نہیں تنویر مثالی دنیا کا سفر انتہائی پرکشش بے حد سہر انگیز دلچسپی اور دلکشی اپنے اندر رکھتا ہے تم سوچو زمان و مکان کی قید و بند سے آزاد ہمارے فہم و گمان سے بائید تر یہ انوکی اور نرالی دنیا کس قدر دلکش ہوگی کیپٹن شکیل نے کہا مگر عمران صاحب اگر اس مثالی دنیا میں مخلوق رہتی ہے تو یقیناً اس کی شکل و صورت ہماری جیسی ہوگی تب ہی تو وہ یہاں آ سکتی ہوگی سفدر نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا نہیں مثالی دنیا کوئی ایک دنیا نہیں ہے اس کی تعداد اس کی حیت وغیرہ کا علم تو صرف اللہ تعالی کو ہی ہے انسان تو شاید قیامت تک بھی ان سب کا اہاتہ نہ کر سکے ویسے ماہر روحانیات جو وہاں جا چکے ہیں ان کے مطابق یہ انوکی اور نرالی دنیایں مخلوقات سے آباد ہیں یہ مخلوقات اپنی کائنات کی طرح خود بھی زمان و مکان کی قید سے نہ صرف آزاد ہیں بلکہ وہ ظاہری شکل و صورت کو تبدیل کرنے محول اور کئی ممکنہ امکانات میں زم اور مدغم ہونے کی صفات بھی رکھتی ہیں اس لئے وہ یہاں کسی بھی شکل و صورت میں آ سکتی ہیں اور یہاں کی مخلوق میں زم اور مدغم ہو سکتی ہیں عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ اگر ایسا ہے تو پھر میں وہاں ضرور جاؤں گی اوہ کس قدر دلکش خیال ہے کہ آدمی اس کائنات سے بھی باہر جا سکے جولیا نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا اور عمران مسکرا دیا صدیوں سے لوگ اس مثالی دنیا میں جانے کے خواہش مند رہے ہیں اور شاید کچھ لوگ وہاں پہنچ بھی گئے ہوں گے مگر انہوں نے اس بارے میں جو طریقے بتائے یا لکھے ہیں وہ اس قدر ناقابل عمل پہچیدہ اور دشوار ہیں کہ عام آدمی تو ان پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ جب پروفیسر یونو کوف نے ایسا طریقہ دریافت کر لیا جو انتہائی آسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر قابل عمل ہے کہ ہر آدمی وہاں تک پہنچ سکے تو تم سوچو کہ یہ کتنی بڑی دریافت ہے اسی وجہ سے تو میں اس ڈائری کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا عمران نے کہا اور سب بے اختیار اسبات میں اپنے اپنے سر ہلانے لگے